ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کیجئے تاکہ جب بھی کوئی ست کرو دیو کی ست سنگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو ملے سب سے پہلے اب آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ رادہ سوامی پنٹھ والے کہ ہم ویڈوں کو نہیں مانتے ہمارے گروہوں نے جو گیان دیا یہ فائنل آئے اور ویڈ بھی تو کسی نے بولے ہی ہیں وہ بھی تو انسان تھا ویڈ بیاس ویڈ بیاس جی تو رائٹر تھے جیسے اور ویڈ بولے کس طرح وہ آپ کو بتا رکھے آپ نے اب ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے گروہوں کا فائنل گیان ہے سب سے سپریم گیان ہے اب دیکھو ان کا جان دکھاتے ہیں ان کے گروہوں کا ان کے پرورتک کا رادہ سوامی پنٹھ کا جو پرورتک مانا جاتا ہے شیو دیال جی اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھو سار وچن رادہ سوامی بارتک حضور سوامی جی مہراج رادہ سوامی ستھ سنگ بیاس اس کے پرکاسک ہیں جگدیش چندر شیٹھی سیکریٹری رادہ سوامی ستھ سنگ بیاس ڈیرہ بابا جہمل سنگ پنجاب سولوہ سنسکر دوہزار تین میں چھپی آئے مدرک لقسمی آپسٹ پرنٹر دلی سے یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ لیے ابھی ان کی بھومی کامی نہ سپشک رکھا ہے کہ سار وچن رادہ سوامی بارتک حضور سوامی جی مہراج کے وچنوں کا سنگ رہے ہیں شیو دیال جی کے وچنوں کا جو رادہ سوامی کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے یہ وچن ستھ سنگوں تتھا انے چرچاؤں کے دوران ستھ سنگیوں نے نوٹ کیے تھے سوامی جی مہراج کے پرم دھام صدھارنے کے کچھ ورس بعد ان کا سنگ رہ کر کے پوستک کے روپ میں چھپوایا گیا سن انیس سو دو میں بابا جیمل سنگ جی مہاراج نے سار وچن رادہ سوامی بارتک کو پہلی بار گرم کی لپی میں چھپوایا تھا انیس سو دو سے پڑھتیاریں اس اڑنگے کو یعنی ایک سو نو سال ہو گئے ایک سو نو ورس ہو گئے اس نے پڑھتا ہے انڈونی براہ میں لکیا رکھا ہے دیکھئے آپ دیکھاتا ہوں آپ کو گرمکھی ڈی پی میں پہلی بار چھپوایا تھا پرشتوت پرستک اسی پرثم گرمکھی سنسکرن کے انسار اور اب اس کا ہندی سنسکرن پرکاسیت کی ازارہ ہے آپ دیکھو سوامی جی مہاراج کا صوب نام جو اس جس کے وطن ہیں یہ رادہ سوامی جی کہا جو رادہ سوامی پنت کا مکھیہ سوامی جی مہاراج کا صوب نام سیٹھ شیوڈیال سنگھ جی تھا آپ نے پندرہ آگست ٹھارہ سو ٹھارہ میں آگرہ سہر میں جنم لیا آپ کے پتا جی کا نام سیٹھ دلوالی سنگھ جی تھا ماتا جی کا نام مہامایہ جی تھا آپ کے پوروج پنجاب کے رہنے والے تھے تتھا گھر میں گروگرند صاحب کا پاٹ کیا جاتا تھا آپ کے ماتا پتا ہاتھ رس کے پرسید سن تلسی داس کے چلے تھے اس نے گھٹرائیوائن لکھے رکھے اب ہم اپنے سرپ آس پہ آتے ہیں آگے اس کے کے وطن ہیں وہ دکھاتے ہیں شیف دیال جی کے گیان کا بندھار دکھاتے ہیں آپ کو اب رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سا ہے خلاصہ اپدے سزور رادہ سوامی صاحب کا یہ شیف دیال جی کے وچنوں کا یہاں جاتے ہیں دفعہ ایک میں صرف کام اتنا ہے یہ تیرمی پرسٹ پہ ہے صرف کام اتنا ہے کہ انسان یعنی منس اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے ارثات اور نکاس یعنی مقام ستنام اور رادہ سوامی یعنی ستنام کو یہاں مقام بتایا ہے مقام معنی ستھان ہے ستھان ستنام اور رادہ سوامی ستنام بتا ہے یہ تیرہ پرسٹ پہ ہے یہ بانگے چلتے ہیں پہنچاوے راد اپنی صورت کو ستنام ستھان پہ یعنی ستنام پہ پہ پہنچاوے آگے دیکھو اب جتنے آچاری ہیں کوئی کیتہ گیا کوئی کیتہ گیا یہاں دیکھو صرف سنت منجل پانچویں یعنی ستنام پہ منجل دیکھیں نہیں گیا کل دیکھو اب دیکھو انہوں نے خود ہی لکھا ہے یہ یہاں پہ منجل منجل معنی شرف سنت منجل پانچویں پہ ہے یعنی ستنام پہ ہے یہ پانچویں منجل منجل معنی ستھان ہے پانچویں ستھان ستنام پہ اور کوئی برلا سنت منجل آٹھمیں یعنی رادہ سوامی پہ پد تک پہنچا ہے یہاں ستنام کو کہہ رہے ہیں نا پھر منجل دو بار ہو لیا آپ دیکھو یہاں پانچویں یہاں پانچویں پانچویں پہ ہے اور وچن نمبر چار گیتہ کیسے سلوک ہیں ان کے یہ یہ چوتھا سلوک ہیں ان کا دیکھئے وچن شریف شیف دیال جی کے واجی واب بھاگ ایک ہے رادہ سوامی وارتک بھاگ ایک اور پریشن نمبر پانچویں پانچویں پہ توڑ پاڑ دیا اب سمجھنا چاہیے رادہ سوامی پد سب سے اونچا مقام ہے ستھان رادہ سوامی پد اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب کا ہے رادہ سوامی اور سچے خدا کا ہے اس مقام سے یعنی اس رادہ سوامی ستھان سے دو ستھان نیچے ستھان کا مقام ہے دیکھ کیوں رہنگی اکلے بگوانے اب ستھان کو یہاں ستھان بتا رہے ہیں یہ دو بار دیکھو ستھان منجل ستنام پہ اور یہ بیس پرشٹ پہ یعنی مقام ستنام پہ اور یہاں کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے اندر میں پرشٹ پہ اب سمجھنا چاہیے یعنی اب سمجھنا چاہیے رادہ سوامی پد سب سے اونچا ستھان ہے مقام ہے یہی نام کل مالک اور سچے صاحب اور سچے خدا کا ہے یہ رادہ سوامی سب تو بڑے بگوان کا نام ہے ان کے کا اور ان کے ستھان کا بھی ہوئے نام ہے اب اس مقام سے رادہ سوامی ستھان سے دو ستھان نیچے ستنام کا مقام ہے ستنام ستھان ہے اور ستھان کا ستھان ہے اب مقام مانے بھی ستھان اور ان کی درشتی کون سے ستنام مانے بھی ستھان مقام مقام کا مقام سمجھو ستنام کا ستھان کا ستھان ہے یعنی ان کی کل دنی کے وچن ہے آگے دیکھو اب اس ستنام کو ڈیفائن کیا گئے انہوں نے کی جس کو سنتوں نے اس ستنام کو سنتوں نے ست لوک سچھخند سارسبد ست سبد اور ستنام اور ست پرس کر کے بیان کیا ہے اس ستنام کو ست لوک بھی ستنام کو سچھخند بھی ستنام کو سارسبد بھی ستنام کو ست سبد بھی ستنام کو ستنام بھی ستنام کو اور ست پرس بھی ست نام کو وارے رادہ سوامی بتا ہوا بھائی ہے اس کا ہے کوئی سر پہر اب کوئی کہے کہ سڑک کسی نے کار نہ دیکھی اور کار کو ڈیفائن کرے ہیں سڑک پیٹرول کی تب پر ڈسفن لیا ہوں کوئی اس سے پوچھے کار کسی کہتے ہیں پیٹرول کسی کہتے ہیں سڑک کسی کہتے ہیں ڈرائور کون ہوتا ہے اور سہر کسی کہتے ہیں وہ اتر ایسا دے رہا ہو کہ پیٹرول بھی کار کو کہتے ہیں سڑک بھی کار کو کہتے ہیں اور سہر بھی کار کو کہتے ہیں ڈرائور بھی کار کو ہی کہتے ہیں یہ ان کے کل دنی کا بچن ہے ست نام کے اوپر گاٹا جوڑ رہے ہیں یہ سر پہر کا نہیں بتا اب دکھاتے ہیں سنتمت پرکاس بھاگتین بھاگتین اور اس کے رائٹر ہیں سری سامن سنگھ دیماراج مہاراج سامن سنگھ جی سنتمت پرکاس بھاگتین حضور مہاراج سامن سنگھ جی کے ست سنگوں کا سنگ رہے ہیں یہ کہاں سے پرکاسی تھی دیکھئے ہیں پرکاس تک ہے جگدیس چندر شیٹھی سیکریٹری راڈا سامن سنگھ بیاس ڈیرہ بابا جہمل سنگھ اور یہ پنجاب میں پنجاب یہ مدرک ہے گوپسنس پیپر لیمٹیٹ یہ مدرک ہے اس کا اب اس کے دیکھئے گا آپ دیکھاتے ہیں اس کے ایک سو دو پرشت پہ یہ ہے سنتمت پرکاس بھاگتین ایک سو دو پرشت پہ کمال کی بات آپ دیکھنا گد گد ہو جاؤ گے یہاں لکھا کہ ست پرس ستنام کہائی ست لوک ند پایا آئی سچکند یا ستنام چوتھا لوک ہے دیکھئے ہوئے سچکند یا ستنام سچکند مہنے ست لوک یا ستنام ستنام کہو جہاں چوتھا لوک ہے ستنام چوتھا لوک ہے اور سب ہی کے اندر ہے وہ ست لوک وہ ستنام تارے اندر ہے اگر یہ ہے ستگر سے رہا لے کر محنت کر کے اندر پردہ کھول لے تو سچکنڈ پہنچا جا سکتا وہ آپ کے اندر ہے سچکنڈ اچھا یہ تو ایک سو دو پرشت پر پڑھ لیا اپنا ہے اب ایک سو چھ سات پر پڑھتے ہیں یہاں دیکھئے گا وہی ستسنگی حضور جہاں رام نام کا جس مہیمہ ہوتا ہو اب یہ سامن سنگ جی کہتے ہیں کہ کون سے رام کیا ذکر کر رہا تو ستسنگی کہتا ہے کیا رام بہت سارے ہیں تو مہارات جی یہ سامن سنگ جی اتر دیا ہے رام چار ہیں آپ کا عشارہ کون سے رام کی طرف سے ہیں اب ست ایک سو سات پرشت پر اب ان کا چیلہ کہتا ہے سوامی جی کرپا ان چاروں راموں کو کھول کر بتائیے اب سوامی جی لگے ڈے فائن کرن دیکھئے ایک رام دسرت گر ڈولا ہے یہ کبیر صاحب کی بانی ہے ایک رام گھٹ گھٹ میں بولا ہے ایک رام کا سکل پسارا ایک رام تربون سے نعرہ اچھا اب اس کو انواد کرن لے گئے یہ ان کا مہر مہتمہ شامن سنگ پہلا رام رازہ دسرت کے بیٹے جو تریتہ یگمہ ہوئے اوتار تھے اوتار تھے آئے اور اپنے ڈوٹی ادا کر کے چلے گئے لیکن اب ہمیں نہیں مل سکتے ہمارا کام نہیں کر سکتے دوسرا رام من ہے جو گھٹ گھٹ میں بیاپک ہے اور تیسرا رام برم ہے اور جو ساری تلوکی کو پیدا کرتا ہے پاتال اور پالتا اور ناس کرتا ہے اور چوتھا رام ستنام ہے یہ اصلی رام ہے تتوہ درسیو اب چوتھا رام ستنامی رام ہو گئے ان کا یہ اصلی رام ہے اور وہاں نے کہتے ہیں ستنام یا سچکنڈ یہ چوتھا لوگ سے یہ دیکھو ایک سو دو پہ یہ بانڈے سے یہ یہ ایک سو دو پہ کیا کہہ رہا ہے یہ ستنام سچکنڈ یا ستنام یہ چوتھا لوگ ہے اور وہاں کہہ وہ چوتھا رام ہے یہ اصلی رام ان کا ستنام اب ان نے ساری عمر کھو دی اور ان کا یہ ستنام سو دنیا یہ کھان کا ہے پین کا ہے کدھے جپن کا ہے یہ کوئی بھگوان ہے یا کوئی یہ ستنام دو اکھر کا نام ہے ایک اس میں اوم منتر ہے ایک وہ تتھ گیتا جیدہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں لکھا ہے اوم تتھ ستھ ایتی نردے سے بھرمنا تیر بھید سمرتا ہے اوم اور تتھ ملکیو ستنام بنتا ہے ستا منتر اور نانک صاحب جی کہتے ہیں وہی گروہ پورا کہاو ہے جو دو اکھر کا بھید بتاو ہے ملکیو ستا منتر ہے موسیقی